ہیلو ایران آج کئی زیلوں کا اخبار دیکھا ہے ٹیچر ریکلوٹمنٹ یا اسٹی ایٹی سے جڑی ہوئی کوئی بھی بڑی خبر نوٹس میں نہیں آئی کوئی بھی ریلیٹیبل خبر نوٹس میں نہیں آئی ہے ابھی آپ کے سکین پر جو دکھ رہا ہے یہ لاگ ڈاؤن کے ایکسٹینشن سے سمبندیت ہے اب میں لاگ ڈاؤن کے ایکسٹینشن کی بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بہانہ بنتا جا رہا ہے باقی کے بچے ہوئے تین سبجکٹ کے ریزلٹ نکالنے میں حالانکہ بی آر بورڈ نے ایک نوٹس جاری کیا تھا پیچھے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس نوٹس کو دیکھا ہوگا اور وہاں پر اسٹی ایٹی کے سمبندیت کاموں کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ لاگ ڈاؤن کے درمیان بھی وہ کام چلتا رہے گا لیکن چکر یہ ہے کہ اتنا بڑا ریزلٹ باقی نہیں ہے کم کینڈیڈیٹ ہیں تو یہ بہانہ اب ختم ہونا چاہیے کیونکہ لاگ ڈاؤن ایکسٹینشن کا کوئی لیمٹ نہیں ہے کیا پتا ابھی تو پانچ تاریخ تک کا ریکمینڈیشن ہے ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے کل اس میں کیا پتا اس کے آگے بھی چلا جائے تو جتنے بھی کینڈیٹ جن کا ریزلٹ باقی ہے تین سبجکٹ کے کینڈیٹ آپ لوگ اپنی طرف سے لگے رہیے ٹویٹر کیمپین ہو میل کیمپین ہو اپنے کسی بھی آفیسر کا یا اپنے نیتا کا کسی کا موبائل نمبر ہاتھ میں لگتا ہے ہاتھ لگتا ہے تو واتس اپ سے کانٹیک کرنا یا کال سے کانٹیک کرنا اگزامنیشن کنٹرولر کو کال کرنا مطلب جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے پریشر بنانے کی کوشش جاری رکھئے میں دیکھ رہا ہوں ہر دن کوئی نہ کوئی ٹویٹر کیمپین چلا رہا ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کیجئے کوئی ٹویٹر کیمپین نہیں بھی چلائے تب بھی اب اپنی طرف سے ٹویٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے پریشر بلڈ ہوگا اب اس سے زیادہ تو کوئی اور آپشن ہے بھی نہیں کیانڈیٹ کے پاس آج کے ٹائم پہ پر یہ لوگ ڈاؤن اگر بہانہ بنتا رہا تو ان لوگوں کے پاس ایک موقع ہوگا کہ وہ ریزلٹ کو بہت آگے ایکسٹینڈ کر دے تو یہ موقع دینا نہیں ہے ایز ایک کیانڈیٹ بس پریشر بنایا جا سکتا ہے تو پریشر بناتے رہیے جو باتیں میں نے کہی ہیں ٹویٹر کیمپین کال کرنا میسیج کرنا میل کرنا یہ سب چیزیں اپنی طریقے طریقے سے آپ کرتے رہیے ابھی کے لئے اتنا ہی آگے اسٹی ایٹی سے جوڑی کوئی خبر آتی ہے اپ ڈیٹ آتی ہے جلدی جلدی